ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں جب اوپنی سرمینی ہوتی نا اوپنی سرمینی آفیس کی تو قرآن شریف پڑھنے کا جب گھر کا استطاع ہوتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے کا جب کوئی مر گیا تو قرآن خانی کرتے ہیں تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خانی کے لئے اور لوگ کرتے ہیں ختم قرآن ختم قرآن ایک دو تین ختم قرآن کے رمضان میں تین بار چار بار دس بار الحمدللہ آپ کو ثواب ملیں گا انشاءاللہ ملیں گا لیکن اگر آپ رمضان میں دو بار ختم قرآن کرتے ہیں میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار سرجمہ پڑھو وہ بہتر ہے کم از کم سمجھ میں ترائیں گا آپ کو اور اگر آپ چاہتے کہ اپنی سرمنی میں قرآن کھانی ہو یا استدعہ ہو گھر کا تو قرآن کھانی ہو کوئی مر جاتا قرآن کھانی میں کوئی قرآن کے آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی استدعہ کے لئے قرآن پڑھتے تھے اگر آپ کو قرآن پڑھنے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں سو مائل کی سپیڈ کے اوپر تیس لوگ کو بلاتے اور ایک گھنٹے میں ختم کرتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو گھنٹے کے لئے بلا عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو لے تو تیس کے بدلے سانٹ لوگ کو بلا ایک آدمی اگر ایک پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بلا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھانے لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوں گا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے بی ایس سی کی ڈگری آپ فرنچ نہیں جانتے آپ کلاس اٹن کرتے ہیں کلاس اٹن کرتے ہیں ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے پریزنٹ بلدن حاضر ہے حاضر ہے تو پی لکھتا ہے پریزنٹ پی فور پریزنٹ انگلیش میں پریزنٹ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے پی ملتا آپ کو آپ خوش ہے جب اگزامنیشن آتا ہے تو کوشٹن پیپر سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرنچ میں ملتا ہے آپ کو فرنچ نہیں یاد تھی آپ کچھ سمجھ دے سکتے لیکن اگزامنیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے پی کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا آپ کچھ سوال انہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے تو جو پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لئے پاس کے لئے نہیں آپ اگزامنیشن میں فیل ہو جائیں گے تو آپ صرف قرآن شیف عربی سے پڑھیں گے آپ کو پی ملیں گا لیکن وہ پی پاس کے لئے نہیں ہے پریزنٹ کے لئے موجود حاضر ہمیں غلط فہم ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے